السلام علیکم and welcome back دوستو آج میں نے اراجہ کیا ہے کہ حاصل کی نماز دعا کریں کہ ہم مسجد ٹوگا میں جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت مثال مسجد ہے ٹوگا مسجد کو گول مسجد کے نام سبھی پہچانتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی مین جو وجہ ہے اس کو گول مسجد کیوں گولتے ہیں میں آپ کو وہیں پہ جا کے دکھاتا ہوں اس کا اوپر کے اس سارا گول ہے باقی بہت ہی خوبصورت روم سے ٹوگا مسجد تک مجھے چار کلو میٹر کا فاصلہ دکھا رہا تھا گوگل میپ بجائے بندہ بائک پہ جائے یا کسی ہی گاڑی پہ تو بہتر ہے بندہ پیدا نہیں نکل جائے تو نمات بھی ہو جائے گی اور ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا یہاں پہ جی راستے میں مجھے ایک مسجد دکھی مسجد پاران جو کہ اپنے آپ نے یہ بہتر ہی خوبصورت اور کچھ لکھ گول مسجد کی طرح ہے دیکھئے آپ کی کیسے دکھتی ہے پھر اس میں ہم کھر کبھی ولاق بنائیں گے کیسی ہے کیسی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی ہو یہ جو ٹیلہ سا بنا ہوا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گول مسجد کی طرف پیدل ہے کافی دور لگ رہی ہے یار ابھی تو تو بھائی پیدل چلتے چلتے سہت خراب ہو گئی ہمیں تمہارا پاک داؤن ہو چکی ہے پھر میرا آپ کو ایک سجیشن ہے کہ بگر آپ کو لوکیشن سے ہی بتاتے ہیں لیکن ٹائم کے حساب سے اس پر کبھی دروسہ مت کرنا سالہ کھاڑ جیتا ہے بھائی پوچھتے پوچھتے اور چلتے چلتے گوگل کے ٹائم کے مطابق ٹائم کے مطابق ٹائم منٹ جبکہ مجھے لگے ہیں یہاں تک آنے میں ایک گھنٹہ پندرہ منٹ یا سولہ منٹ اور فائنلی پہنچ چک ہوں میں یہاں پہ گول مسجد میں باقی آپ کو اندر کا گزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیچھے توپہ مسجد گول مسجد کا نام تو پہچانی جاتی ہے اور کافی بڑے یاد ہیں سب سے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے یہاں پہ گولڈ لگا ہوا ہے اس کے ساری کی ساری ڈوٹیل دیکھیں گے اور یہاں پہ ہنٹر ہوتی ہی سب سے پہلے جوتے پلیس کرنے کی جگہ ہے نماز میں کافی ٹائم پڑا ہے اس سے پہلے ہم کوئی طریقہ بنا لیتی ہیں یہ ایک وزو خانہ بنا ہوا ہے سہیے اس طرف اور اس طرف دونوں طرف ہے اوپر یہ بڑی ساندار قسم کی چھت بنی ہی ہے اس طرف بھی ویسا ہی ہے اور یہ سنٹر میں فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں آرے چاہے ہم دوتے ہیں یہ صرف مسجد نہیں بلکہ وزیٹر پوائیڈ بھی بنا ہوئے ہیں آج دے رہا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ ہمارے گاؤں سے یہاں پہ آتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں اور اس طرف چھوٹے تو نہیں کافی بڑے ہیں لیکن مزے کہیں گے تحوٹے چھوٹے 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 بہت اچھوٹا یہ ہے جی گول مسجد کی ایک طرف اور اس طرف یہ فانٹین لگے ہوئے ہیں چھوٹی سے شروع ہو کے پھر یہاں تک بڑھا ہو جاتے ہیں اس طرف بھی ویسے ہی ہیں پچھلی طرف ایک منار ہے مسجد پوری کے اندر یہ گول مسجد ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پلر کچھ بھی نہیں ہے اکمل طور پہ یہ گول ہی ہے اور یہ ہوگی مسجد کی ایک طرف یہ ہے جہاں مسجد کی باہر اور سائیڈ چھبوتروں کے نیچے یہ جالی لگی ہے اور اس طرح سے میرا خیال میں اسی طرح کہ وہاں پہ اندر کاری گری کی گئی ہے جو کہ کمال کی ہے دیوار اٹھے کا یہ جو کاری گری کی گئی ہے مربل کے ساتھ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اور میری موجود ہوں یہاں مسجد کی اندر تو ویڈیو بیانا خیال لائے گی ہے مسجد کے باہر چھبوتروں کے نیچے یہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے دروازوں کے ساتھ یہاں پہ اور اگر ایک طرف آپ آواز لگاتے ہیں تو پوری مسجد میں گھنے لگتی ہے اور بہت ہی کمال کی پوری مسجد گول ہے جس کے سنٹر میں یا کہیں پہ بھی کوئی کلر نہیں ہے بس یہ سائیڈ والی دیواری اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے اور کافی خودصورت چھت کے اندر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک آلکسی خودصورتی پیدا کرتے ہیں سائیڈوں پہ یہ والی بنائی گئی ہے کمال کے اندر یہ جو کلہ کاری کی ہی ہے کمال کی کاری کی ہی ہے ماربل کو کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیس اس کو دیواروں میں چرہ گیا ہے کافی مزدار اور بہت ہی خودصورت لگتے ہیں باقی جی یہ آگئی مسجد کی بیک سائیڈ یہ ایک ہی باہر مینار بنا ہوا ہے مسجد کا اگر اس طرف سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ بالکل فرنٹ کی طرف ہے اور اس کے اندر شاہر کا سپیٹر میں کچھ ایسا ہوگا کیونکہ راستہ جا رہا ہے اندر کی طرف مسجد طوبہ کو گول مسجد کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کا جو گنبد ہے اس کے گول ہونے کی وجہ سے اس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے مسجد طوبہ کی تعمیر پاکستان ڈیفنس افیسر ہاؤسنگ سسائٹی کی زیر نگرانی عمل میں آئی تعمیر کا کام سبتمبر انیس سو چیاسٹ میں شروع ہوا اور نومبر انیس سو انہتر کو پایا تکمیل تک پہنچا مسجد کا ڈیزائن تیار کیا جناب ڈاکٹر بابر حمید نے جو کہ چارٹڈ آرکیٹیکٹ تھے اور میسز مکڈونلڈ اینڈ کوسٹین کراچی نے بطور کنٹریکٹر اس کو مکمل کیا مزید یہ ہے کہ مسجد طوبہ کا کل رقبہ پانچ ہزار پانچ سو ستر مربع گز جبکہ تعمیر شدہ رقبہ پہتیس ہزار تین سو بارہ مربع فٹ ہے اور گمبت کا کتر دو سو بارہ فٹ جبکہ گمبت کی اچائی اکاون اشاریہ چار آٹھ فٹ مزید یہ ہے کہ گمبت میں لگائے گے شیشوں کی کل تعداد ستر ہزار بتائی جاتی ہے مسجد کے اندرونی دیواروں پر سنگ مرمر کی ٹکڑیوں کی تعداد سات لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ہے اینار کی انچائی ایک سو بیس فٹ ہے مسجد کے تعمیر شدہ حصے میں نمازیوں کی گنجائش پانچ ہزار افراد کی جبکہ چگوتروں پر نمازیوں کی گنجائش تین ہزار افراد باقی بیرونی حصے پر نمازیوں کی گنجائش بائیس ہزار افراد کی ہے دوستو اتنی بڑی مسجد بغیر کسی پلر کے بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے اور بلکل گول ہے اور جہاں تک میری ریسارچ ہے یہ دنیا کی واحد ایسی بڑی مسجد ہے گول مسجد ہے جو بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے آسر کی نماز کے بعد بیان شروع ہو گئے اور نماز ادا کرنے ہی مزا ہے ابھی جا رہا ہوں واپس روم کی طرف نماز ادا کری ہے چھوٹا سے اپلاک بنائے اگر آپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ